ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ملر ہائر لیزولوجی فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر ایٹ میں فائلم سیلیو فورہ ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس نام سے ہی ظاہر ہے اس فائلم کا نام ہی شو کر رہا ہے کہ اس فائلم کے جو میمبرز ہیں دیفنیٹلی دے کنٹین دا سیلیا اچھا یہ جو اگر ہم سیلیا کی بات کریں یہ سیلیا کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس مائکرو ٹیوبیول سے بنی ہوئی چیزیں جو کہ سیلیا بھی ہوتے ہیں اور فلیجیلا بھی ہوتے ہیں یہ دونوں کس سے بنتی ہیں مائکرو ٹیوبیول سے بنتی ہیں اگر ہم فلیجیلا کی بات کریں تو یہ لیندھ وائز بہت مطلب لیندھ ہی ہوتا ہے اور اگر ہم سیلیا کی بات کریں تو یہ بہت شارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم فلیجیلا کی بات کریں تو وہ لیسن نمبر ہوتے ہیں لیکن سیلیا چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو آج کا ہمارا یہ فائلم ہے جو فائلم سیلیو فورا تو اس کے اندر کوئی فلیجیلا پریزنٹ نہیں ہوتا بلکہ تمام جو آرگنیزمز ہیں سیلیا بیرنگ ہونے کی وجہ سے یا سیلیا کنٹیننگ ہونے کی وجہ سے ان تمام آرگنیزمز کو فائلم سیلیو فورا میں رکھا گیا ہے اور انہی کی وجہ سے جو فائلم ہے اس کو نام ہی سیلیو فورا دیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس اس فائلم کے جو آرگنیزمز ہیں ان کے کون کون سے کریکٹریسٹیکس ہیں ان کے ہیبیٹیٹ کون سے ہیں وہ نیوڈریشن کیسے کرتے ہیں ان کی اگزامپل کون کون سے ہیں یہ تمام چیزیں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس موو کرتے ہیں ہمارے اپنے آج کے اس لیکچر کی طرف تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم فائلم سیلیو فورا کی بات کریں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی پروٹوزونز ہیں کیونکہ یہ فائلم پروٹوزونز کا ہے وہ کہتا ہے کہ فائلم سیلیو فورا میں جتنے بھی انیملز ہیں جتنے بھی آرگنیزمز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کون سے ہیں کمپلیکس ہیں ہیں تو یہ یونی سیلولر لیکن اگر ہم بات کریں باقی جو پروٹیسٹ ہیں ان کی نسبت تو ان کے اندر کمپلیکسٹی زیادہ پائے جاتی ہے سو ڈیٹس آئی ہم کہتے ہیں کہ دیار کمپلیکس پروٹوزونز اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم ان کے ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ فریش وارٹر ہوتے ہیں اچھا فریش وارٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایسا ایکوارٹک انوارمنٹ جس کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی کم ہو اسے فریش وارٹر انوارمنٹ کا آ جاتا ہے اور فریش وارٹر ہونے کے ساتھ اس کے جو ممبرز ہیں وہ میرائن بھی ہوتے ہیں تو میرین بھی ایکوارٹک انوارمنٹ ہوتا ہے لیکن فریش وارٹر کی نسبت اس کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اس فائلم سیلیو فورا کے کچھ ممبرز ایسے بھی ہیں جو سیمبیوٹک ریلیشنشپ میں رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس سیمبیوٹک ریلیشنشپ ہم اسی چپٹر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ پیراسائٹک بیہیوئر میں بھی رہتے ہیں یہ کمنسلسٹک بیہیوئر میں بھی رہتے ہیں یہ میوچولسٹک بیہیوئر میں بھی رہتے ہیں تو جتنے بھی سیمبیوٹک لائف سٹائلز ہیں وہ اسی چپٹر کے پریویئیس لیکچرز کے اندر ہم ایکسپلین کر چکے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جنرل کریکٹریسٹیکس کون سے ہیں یعنی کہ جو فائلم سیلیو فورا ہے اس کے جو میمبرز ہیں ان کے جنرل کریکٹریسٹیکس کون کون سے ہیں تو سٹوڈنٹس پہلا کریکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلیا فار لوکوموشن یہ تو آر لیڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس فائلم کا نام ہی سیلیو فورا ہی سیلیا رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی آرگنزمز ہیں ان کے اندر سیلیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس سیلیا ہوتے کیوں ہیں تو اسی فرسٹ جنرل کریکٹریسٹیک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سیلیا ہوتے ہیں کس کے لیے لوکوموشن کے لیے تو لوکوموشن کیا ہوتی ہے کسی بھی جاندار کا اپنی بارڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا اسے لوکوموشن کہتے ہیں اٹمین کہ یہ بارڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے سیلیا کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ انڈ سیلیا آلسو جنریٹ دا وارٹر کرنٹس اب وارٹر کرنٹ کیا ہوتے ہیں چونکہ سٹوڈنٹس یہ وارٹر کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ وارٹر کے اندر جب یہ بیٹ کرتے ہیں سیلیا ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وارٹر کے اوپر ایک سپیسیفک پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ وارٹر کے اوپر سویم بھی کر سکتے یا وارٹر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں یا وارٹر کی سرفیس کے اوپر تیرتے ہوئے یہ اگر کوئی فوڈ کا پارٹیکل آگیا ہے تو وہ بھی فیڈنگ بھی اس سے کر لیں گے تو اٹمین وارٹر کے اوپر ان سیلیا کی مدد سے جو پریشر آئے گا اور وہاں پر جو تربولنس کریئٹ ہوگی اسے ہم وارٹر کرنٹس کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ سیلیا جنریٹ کرتے ہیں وارٹر کرنٹس اور ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ یہ جو وارٹر کرنٹس ہوتے ہیں یہ انوال ہوتے ہیں فیڈنگ کے لئے یعنی کہ وارٹر کے اوپر وارٹر کی سرفیس کے اوپر یہ مومنٹ کریں گے اسیلیا اور اس سے جو فوڈ پارٹیکل ہوں گے ان کو وہ ٹرپ کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس جو جنرل کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی باڈی میں ریجڈ پیلیکل ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس پیلیکل کے بارے میں اسی چپٹر کے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پیلیکل کیا ہوتی ہے تو اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو یہاں پر دیکھیں نا یہ پیرا میشم کی ڈائیگرام ہے تو یہ بلیک اشن کلر جو باڈی کی باؤنڈری ہے یہ ایکچول میں پلازما ممبرین ہے تو اسی پلازما ممبرین کے نیچے ایک اور لیئر ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے فلیکسیبل تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی سٹرانگ ہوتی ہے تو یہ والی جو لیئر ہے سٹوڈنٹس اسے ہم پیلیکل کہتے ہیں تو جتنے بھی فائلم سیلیو فورا کے میمبرز ہیں ان کے اندر یہ پیلیکل پریزنٹ ہوتی ہے اور یہ آلموسٹ ریجڈ ہوتی ہے ریجڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی فلیکسیبل بھی ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ دسٹنگٹ سسٹو سومز ان کے اندر ہوتے ہیں دسٹنگٹ یعنی کہ ان کے اندر کلیئر یا واضح نظر آنے والے سسٹو سومز ہوتے ہیں تو سسٹو سومز کیا ہوتے ہیں وہ باڈی کا پورشن یا وہ سیل کا پورشن جہاں سے ان کی باڈی کے اندر خوراک جاتی ہے یعنی کہ ماؤت کو ماؤت لائک جو سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے باڈی کے اندر خوراک لے کے جا رہے ہیں اسے ہم سسٹو سومز کہتے ہیں تو اگر ہم اس ڈائیگرام کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ایک یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ خوراک کو باڈی کے اندر لے کر جائیں گے تو یہ پورا جو سٹرکچر ہوگا اسے ہم سسٹو سومز کہیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو نیوکلی آئی ہوتے ہیں وہ ڈائی مارفک ہوتے ہیں اب سٹوڈنٹس اگر ہم ورڈ ڈائی مارفک کی بات کریں تو ڈائی مین دو اور مارف مین شیف تو اس کا مطلب ہے کہ جو فائلم سیلیو فورا کے ممبرز ہیں ان کے اندر دو قسم کے نیوکلی آئی ہوتے ہیں اور ان کی شیف بھی کیا ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو کیسے شیف ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر ایک میکرو نیوکلی آئی ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس جیسے ہمیں نام سے ہی ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائی مارفک نیوکلی آئی میں ایک نیوکلی آئی ایسا ہوتا ہے جس کا سائز کمپیرٹیولی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک نیوکلی آئی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے تو دوسرا وہ کہتا ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس مایکرو نیوکلی آئی ہوتے ہیں تو مایکرو کا سٹوڈنٹ کیا مطلب ہوتا ہے مایکرو مین سمال تو اٹ مین کہ اس کے اندر جو دوسری قسم کے نیوکلی آئی ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک نیوکلی آئی ہے یہ نیوکلی آئی ہے اور ایک اور چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ جو مایکرو نیوکلی آئی ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو شیپ کے حوالے سے دو قسم کی شیپ کی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لارجر انسائز ہوتا ہے دوسرا سمال ہنسائز ہوتا ہے تو لارجر انسائز مایکرو نیوکلی آئی اور سمال ہنسائز آئی اس کے بعد سٹوڈنٹ سے ہم بات کرتے ہیں کہ سیلیا اور عدر جو پیلیکلر سٹریکچرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو فائلم سیلیو فورا کے میمبرز ہیں ان میں ایک تو سیلیا بھی ہیں اس کے بعد پیلیکل بھی ہے تو پیلیکلر اور کون کون سی سٹریکچرز ہیں مطلب جو پیلیکل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں اور وہ بھی پیلیکل لائک کام کرتی ہیں یا پیلیکل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتی ہیں چونکہ سیلیا بھی پیلیکل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتا ہے اور بھی ڈیفرنٹ سٹریکچرز ہیں کون کون سی ہیں اور ان کے فنکشن کیا کیا ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پیلیکلر سٹریکچرز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو پہلی جو سٹریکچر ہے وہ ہمارے پاس سیلیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسری پیلیکلر سٹریکچر ہے وہ ہمارے پاس بیسل بارڈیز ہیں تیسری سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پیلیکلر سٹریکچر ہے وہ ٹرائیکو سسٹ ہیں یعنی کہ تین قسم کی سٹریکچرز ہیں جو پیلیکل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں تو سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ سیلیا کیا ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں بیسل بارڈیز کیا ہوتی ہیں اور ٹرائیکوسیسٹ کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلیا کی تو وہ کہتا ہے کہ جو سیلیا ہوتے ہیں الڈیڈی اسی لیکچر کے سٹارٹ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیلیا بھی فلیجیلا کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ فلیجیلا بھی مائکرو ٹیویول سے بنتے ہیں اور سیلیا بھی مائکرو ٹیویول سے بنتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ they are similar to فلیجیلا but different states فلیجیلا are more longer as compared to سیلیا یعنی کہ جو سیلیا ہوتے ہیں وہ بہت شارٹ ہوتے ہیں اور جو فلیجیلا ہوتے ہیں وہ کافی lengthy ہوتے ہیں as compared to سیلیا لیکن یہ دونوں چاہے فلیجیلا ہوں چاہے سیلیا ہوں یہ مایکرو ٹیویول سے بنے ہوتے ہیں تو دیٹس وائی سیلیا اور فلیجیلہ کے اندر سیمیلیریٹی ہوتی ہے تو اسی بات کو ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ جو سیلیا ہوتے ہیں یہ سیمیلر ٹو فلیجیلہ ہوتے ہیں بٹ ویری شارٹ یعنی کہ یہ بہت شارٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لارج نمبر یعنی کہ ان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ دسٹریبیوٹڈ آن دا باڈی یہ پورے باڈی کے اوپر دسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں تو فلیجیلہ تو عام طور پر اگر کسی آرگنزم کے اندر ہے تو ایک ہو سکتا ہے دو ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ تین چار ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم سیلیا کی بات کریں تو یہ نیومرس ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں لیکن شارٹر ان لنٹھ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد سیلیا کی بات کریں تو ان سیلیا کا فنکشن کیا ہے تو سیلیا میں کہتا ہے کہ یہ جو سیلیا ہیں چونکہ آلریڈی اسی لیکچر کے سٹارٹ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ انوال ہوتے ہیں لوکو موشن میں تو لوکو موشن کیا ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ باڈی کی جو بومنٹ ہوتی ہے یعنی کہ باڈی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا لوکو موشن کہلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوکو موشن کرواتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس پیرامیشم کی ڈائیگرام ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سا ٹرکچروں میں نظر آ رہی ہیں بٹ وری لارج نمبر ہیں نیومرس ہیں تو یہ ایکچول میں ہمارے پاس کیا ہیں سیلیا ہیں تو اسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لوکو موشن تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی لوکو موشن کو فوراں ریورس بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر یہ پہلے اس طریقے سے یہ پورے باڈی کو موو کروا رہے ہیں اپنی بیٹنگ کے ذریعے سے مومنٹ کے ذریعے سے تو پھر یہ فوراں اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں سو ڈائٹس آئی اس نے کہا ہے کہ یہ لوکو موشن کرتے ہیں لیکن یہ اپنی ڈائریکشن کو ریورس بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم سیلیا اور ادر پیلیکولر سٹرکچر پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہم نے سیلیا کو پڑھا ہے اب ہم باقی جو پیلیکولر سٹرکچر ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس جو پہلی چیز ہے سٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس ہے بیسل بارڈیز اب نام سے ظاہر ہے سٹوڈنٹس بیسل بیس سے نکلے بارڈی میں یہ کوئی سٹرکچر ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسل بارڈیز کہاں پر ہوتی ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بیسل بارڈیز ہیں یہ ایکچول میں use to anchor the cilia and make the network to support the cilia and give the shape to the body اب یہ تین چار چیزیں ہم نے ایک ہی ٹائم میں ڈسکس کر لی ہیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سٹوڈنٹس ہم یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا جو پورشن ہے اس پورشن کو یہاں سے کٹ کر کے میں یہاں پر بنا لیتا ہوں اب سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس یہ جو لائن ہے یہ ہمارے پاس پلازما میمبرین ہے اسی پلازما میمبرین کے اوپر یہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے یہ سیلیا پریزنٹ ہے یہ سیلیا ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اچھا تو چونکہ ہمارے پاس بیسل باڈیز جو ہیں وہ پیلیکولر سٹرکچر یعنی کہ یہ والی جو پیلیکل ہے یہ اسی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں سو دیٹس آئی ہم ان بیسل باڈیز کو پیلیکولر سٹرکچرز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس پیلیکل ہے چونکہ لیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیلیکل انڈر دا پلازمہ ممبرین ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ یہ ہے تو پیلیکل لیکن اسی پیلیکل کے اندر یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں بیسل باڈیز ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں بیسل باڈیز ہیں اچھا سٹوڈنٹس یہ جو بیسل باڈیز ہیں انہوں نے ایکچول میں کیا بنایا ہوا ہے ایک نیٹ ورک سا بنایا ہوا ہے جال سا بنایا ہوا ہے اب یہ اس پلازمہ ممبرین کے بعد پیلیکل کے اندر یہ جو بیسل باڈیز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں ایکچول میں یہ سپورٹ کر رہی ہیں ان سیلیا کو اٹمین کے ایک اوپر لے رہے ہیں اس کے اندر یہ گچھا سا بنا ہوا ہے وہ گچھا جو ہے اس میں سے سیلیا باہر نکل رہے ہیں تو یہ جو سیلیا ہیں ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کو اٹیج کرنے کے لیے جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی سا ٹرکٹرز ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی سا ٹرکٹرز ہم کیا کہتے ہیں بیسل باڈیز تو ان بیسل باڈیز کا کیا کام ہے یہ اینکر کرتی ہیں جیس طرح پودے کی جڑیں زمین کے اندر اینکر گئے ہوتی ہیں اسی طریقے سے سیلیا کو اینکر کرنے کے لیے بھی پیلیکل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باڈیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ بیس پر ہوتی ہیں سیلیا کے اسی وجہ سے ہم ان کو بیسل باڈیز کہتے ہیں تو اس لیے اس نے لکھا ہے کہ یوز ٹو اینکر دا سیلیا یعنی کہ سیلیا کو گارنے کے لیے اند میئے کا نیٹورک اور یہ ایک جالسہ بنا دیتی ہیں تو سپورٹ دا سیلیا تاکہ سیلیا کو سپورٹ مل سکے اند گیو دا شیپ تاکہ پورے باڈی کو ان کے ساتھ ساتھ شیپ بھی مل سکے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسری پیلیکولر سیٹرکچر ہے وہ ہے ٹرائیکو سیسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرائیکو سیسٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اب سٹوڈنٹس یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہاں پر یہ سیل ممبرین ہے اس کے بعد یہ والا جو ریڈ کلر میں ہے جو میں نے بنایا ہے یہ ہمارے پاس پیلیکل ہے اسی پیلیکل کے اندر یہ گرین کلر میں جو چیزیں میں نے بنائی ہیں یہ بیسل باڈیز ہیں انہی بیسل باڈیز کے ساتھ دو طرح کی شیپ میں جو سٹرکچر دوں گے ان کو ہم ٹرائیکو سیسٹ کہیں گے یا تو سٹوڈنٹس سٹرکچر اس طریقے سے راڈ شیپ دوں گی اب یہ راڈ شیپ سٹرکچر ہے یا تو یہ راڈ شیپ دوں گی تو یہ جو راڈ شیپ سٹرکچر ہے یہ کون سی ہوں گے ٹرائیکو سیسٹ ہے یعنی کہ ایک شیپ کی راڈ شیپ ہو سکتی ہے پھر یعنی کہ ایک اور شیپ ہو سکتی اسے ہم آوال شیپ کہتے ہو سکتی ہیں کچھ کے اندر یا تو آوال ہوگی یا پھر راڈ شیپ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ آوال اور راڈ شیپ سٹرکچر وچار پریپینڈیکولر ٹو پریپینڈیکولر کس کی ہوں گے ہمارے پاس پیلیکل کے یہ بلکل اب دیکھیں نا ہمارے پاس یہ کچھ لائن ہے تو بلکل رائٹ اینگل کے اوپر اگر کوئی کے ساتھ اٹیچ ہیں کونسی چیز یہ والے ٹرائکو سسٹ تو اب یہاں پر ٹرائکو سسٹ کے بارے میں ہم نے اس ٹیگرام کے اندر ایکسپلین کر لی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائکو سسٹ ہیں یہ بھی کونسی ہیں پیلیکولر سٹرکچرز ہیں یہ کیا کرتی ہیں گیو پروٹیکشن یہ بھی پروٹیکشن دیتی ہیں اچھا اس کی شیپ کونسی ہے وہ کہتا ہے راڈ لائک اور اوول آرگینلیز یہ ہم دسکس کر چکے ہیں یا تو یہ راڈ شیپ کی ہوں گے یا پھر اوول ہوں گے من انڈے کی طرح ہوں گے اس کے بعد یہ ہوتے کیسے ہیں وہ کہتا ہے پریپینڈی کولر ٹو دا پلازما میبرین جو پلازما میبرین ہوتی ہے اس کے اوپر یہ رائٹ اینگل کے اوپر ہوتی ہیں بلکل ایسے نائنٹی ڈگری کی اوپر ہوتی ہیں اچھا اب وہ کہتا ہے کہ اگر یہ والی سٹرکچر پیرامیشیم کے اندر ہیں تو اس کو کیا فائدہ دیتی ہیں تو اسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان پیرامیشیم یعنی کہ پیرامیشیم کے اندر ان ٹریکوسیسٹ کی بات ہو رہی ہے دے گیو دا گولف ٹی اپیرنس اچھا گولف ٹی اپیرنس کونسی ہوتی ہے جس طرح کانٹوں کی اپیرنس ہوتی ہے ایک ہی جگہ کے اوپر اگر بہت سارے کانٹیں باہر نکلے ہوئے ہوں تو گولف ٹی لائک اپیرنس ہوتی ہے تو مطلب یہ کانٹوں کی طرح اپیرنس دیتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس تو ہم نے پیلیکولر سٹرکچرز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اب انہی ٹرائیکوسیسٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائیکوسیسٹ ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور جو ہمارے پاس یہ جو پیرامیشم ہوتا اس کی مرضی ہوتی ہے اگر ان ٹرائیکوسیسٹ کو باہر نکالنا چاہے تو بھی یعنی کہ باہر کی طرف بھی نکال سکتا ہے اور اگر باڈی کے اندر یعنی کہ اندر کی طرف رکھنا چاہے تو اندر بھی رکھ سکتا ہے اس طرح ہماری ٹنگ ہے اگر ہم تھوڑا سا باہر بھی نکالنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور باڈی کے اندر تو یہ ویسے ہوتی ہی ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ اٹیچ ہوتی ہیں چونکہ یہ پیلیکلل سٹریکچرز ہوتی ہیں سو پیلیکل کین ڈسچارج دا ٹرائیکوسیسٹ کہ یہ والی جو پیلیکل ہے یہ ان ٹرائیکوسیسٹ کو باہر بھی نکال سکتی ہے اٹمین ڈسچارج بھی کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں یعنی کہ فائلم سیلیو فورا کی جو میمبرز ہیں ان کی نیوٹریشن کیسے ہوتی ہے یعنی یہ خوراک اپنی کیسے حاصل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس خوراک کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر تین اگزامپلز لی ہیں پہلے اگزامپل سٹوڈنٹس ہمارے پاس پیرامیشیم ہے دوسری اگزامپل ہمارے پاس ڈائیڈینیم ہے اور تیسری اگزامپل ہمارے پاس سکٹورینز ہیں تو ان کو ہم بڑے آسان طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ یہ تینوں قسم کے سیلیو فورانز یعنی فائلم سیلیو فورا کے ممبر اپنی خوراک کیسے لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم پیرامیشیم کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیرامیشیم ہے یہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سٹوڈنٹس بڑی امپورٹنٹ سی بات یہ ہے آسان سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم پیرامیشیم کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آرگنیزم ہے جس کی شیپ جو ہے وہ جوتے کے تلوے کی طرح ہوتی ہے تو سیم اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں کہ اس کی جو شیپ ہے لیکن چونکہ یہ سیلیو فوراں ہے اس لیے اس کی پوری باڈی کی سرفیس کی اوپر سیلیا موجود ہیں اب ہوتا ہے سی سٹوڈنٹس کہ جہاں سے یہ خوراک حاصل کرتے ہیں وہاں پر ایک اوپننگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ والی جو اوپننگ ہے نا یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا جو ایریا ہے اسے ہم سیلییٹڈ گروو کہتے ہیں گروو ہمیشہ ہم کسی ڈپریشن کو کہتے ہیں تو چونکہ یہ اندر کی طرف ڈپریشن ہے اسی وجہ سے اسے ہم کیا کہیں گے سیلییٹڈ گروو اچھا تو جب کوئی بھی فوراں کا پارٹیکل ہوتا ہے جو سیلیا کی مدد سے یہاں سے بیٹ کر کے سیلیا یہاں پر لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہاں پہنچتا ہے سیلییٹڈ گروو میں پہنچتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہی جو فوراں ہے وہ تھوڑا سا آگے موو کرتا ہے اس سیلییٹڈ گروو سے تو آگے یہاں پر ایک ٹیوب لائک سٹرکچر آ جاتی ہے جیسے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو اس ٹیوب لائک سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سائٹو فیرنگز تو اب فوراں سیلییٹڈ گروو سے ہوتا ہوا کہاں پر چلا جاتا ہے سائٹو فیرنگز میں جب اسی سائٹو فیرنگز کے انڈ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پر ممبرین اس کو انکلوز کر لیتی ہے اور جب اسی فوڈ کو ممبرین انکلوز کر لے گی تو وہی فوڈ ممبرین باؤنڈڈ ہو جائے گا اب اس کو ہم فوڈ ویکیول کا نام دیں گے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ والا جو فوڈ ویکیول ہے یہاں پر دیکھیں خوراک موجود ہے تو اب اس پورشن کو اس کے انڈ کو ہم کیا کہیں گے ممبرین باؤنڈڈ جو فوڈ ہے اب اسے ہم فوڈ ویکیول کہیں گے اب یہ فوڈ ویکیول کیا کرے گا اوپن ہوگا اگر لائسوسوں وغیرہ ہوں گے تو فوڈ کی آگے ڈیجیشن ہو جائے گی تو ڈیجیشن ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے فیڈنگ جو ہے وہ کیسے کی ہے تو سٹوڈنٹس پیرامیشیم کے اندر ہم جو ہے وہ فیڈنگ کو دیکھ چکے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا ایک اور ممبر ہے جس کا نام ہے ڈائیڈینیم تو ڈائیڈینیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی جو فیڈنگ کا پراسس ہے وہ کیسے کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس ڈائیڈینیم ہے یہ فائلم سیلیو فورا کا ممبر ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے باڈی سے بڑے پرے کو بھی شکار کر لیتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے ایکچول میں یہ اپنی باڈی کو جیسے فائزمپل ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے اب اس کے اندر کوئی اپنی باڈی سے اور چیز بڑی چیز اس کے اندر آنی ہے تو یہ کیا کرے گا اپنے موں کو کھولے گا ایسے مطلب یہ گرووز ہی بنائے گا اس طریقے سے اور جو چیز ہوگی اس کو اپنے اندر لے لے گا تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں یہ زیادہ تر جو ڈائیڈینیم ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ پیرامیشیم کو کھاتے ہیں اور ان کا جو پیرامیشیم کا سائز ہے وہ ان سے بڑا ہوتا ہے ڈائیڈینیم کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ اپنی باڈی کوئی شیپ کو اس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں کہ پورے کو پورا جو پیرامیشیم ہوتا ہے وہ ان کی باڈی میں چلا جاتا ہے اب سب سے پہلے تو ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو ڈائیڈینیم ہے یہ کین کیپچر یہ حاصل کر سکتا ہے پری لارجر دین دیئر سائز یہ اپنے باڈی کے اپنے سائز سے بڑے جو پری ہوتا ہے اس کو بھی باڈی میں لے کے جاتا ہے اچھا یہ کیسے یہاں پر دیکھیں یہاں یہ والی جو باڈی ہے یہ میں نے ڈائیڈینیم کی بنائی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس سائیڈ پر جو ڈائیڈینیم ہے یہ پتلا ہے اس سائیڈ پر اس نے اپنے آپ کو کھولا ہوا ہے تو ایکچول میں یہ وہ جگہ ہے جو یہ ایک ٹیمپریری اوپننگ بنا رہا ہے اور اسی ٹیمپریری اوپننگ کے اندر یہ اپنے پورا یہ والا جو ہمارے پاس پیرہ میشیم اس کو باڈی کے اندر لے کے آکے پھر اوپر سے کلوز ہو جائے گا تو اس طریقے سے جو ڈائیڈینیم ہے وہ اپنے باڈی سائیز سے بڑے پرے کو بھی فیڈ کر لیتا ہے تو عام طور پر جو ڈائیڈینیم ہیں ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پیرہ میشیم میمبر ہیں کس چیز کے فائلم سیلیو فورا کے اٹمین یہ بھی سیلیو فورنز ہیں لیکن ان کے اندر ایک اور خاص بات ہے ان کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اب یہاں پر میں آپ کو ایک ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں فارجمپل یہاں پر یہ ہمارے پاس کوئی سیلیو فورا میں سکٹورین ہے تو اس سکٹورین کی باڈی کے اوپر سیلیا تو ہوتے ہی ہیں سیلیا چونکہ یہ سیلیو فورا کے ممبرز ہیں تو سیلیا تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کے اوپر لانگ ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں نا یہ ایک فلجیلہ لائک سٹرکچر ہے ٹینٹیکل تو ان کی جو باڈی ان کے ٹینٹیکل کی جو ٹپ ہوتی ہے یہ سٹنگ کرتی ہے کسی انیمل کو تو جب اس کو سٹنگ کرتی ہے ڈنگ مارتی ہے تو وہ پیرالائز یعنی مفلوز ہو جاتا ہے پھر یہ کیا کرتا ہے پھر اس کی باڈی کے اندر داخل نہیں ہوتا پھر یہ اسی ٹینٹیکل کو اس کی باڈی کے اندر داخل کرے گا یہاں پر دیکھیں فائی جامپل اس کا پری ہے یہ پریڈیٹر ہے تو اس کا جو ٹینٹیکلز ہے وہ ٹینٹیکل اس کی باڈی کے اندر داخل ہو گیا ہے اب کرے گا کیا کہ اس وکٹم اینیمل جو ہے یا جو اس کا شکار ہو رہا ہے یہ اس کے جو نائٹروجنس کنٹینٹ یہ جو اس کی باڈی کے اندر جو فوڈ ہوگا یہ اس کو سک کر لے گا تو چونکہ ان کا فیڈنگ بھی ہے ویئر سک کرنا ہے اسی وجہ سے ہم ان کو سکٹورینز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم نے لکھا ہے کہ سیلیٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسے سیلیٹس ہیں جو کہ فری لیونگ نہیں ہوتے یہ سب سٹیٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کروا گے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے کیا ہوتے ہیں تینٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ انجیکٹ کرتے ہیں اپنے تینٹیکل کو جو وکٹم باڈی ہوتا ہے یا جو پری ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر تو وہ جو باڈی ہوتا ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے یعنی مفلوج ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کی باڈی کے اندر جتنے بھی کانٹینٹس ہوتے ہیں یہ ان کو سک کر لیتے ہیں اس طریقے سے اپنی فیڈنگ کر دیں